بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ملک کے چند بالائی علاقوں کے علاوہ وستی اور جنوبی علاقوں میں خوشک موسم کا سلسلہ جاری ہے مگر محکمہ موسمیات نے 21 فروری کی شامرات سے 22 اور اسی طرح 24 فروری کے دوران بارشوں کے طاقتور سسٹم کی خوشکبری سنا دی ہے تازہ ترین ریپورٹ کے مطابق اگلے دو روز کے دوران ملک کے بالائی علاقوں میں چند مقامات پر مطلع برالود رہنے کے علاوہ ہلکی بارش کا امکان جبکہ سنوار کی شامرات سے بادل پاکستان میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے جو کہ منگل سے جمعیرات کے دو روز تک پنجاب، خیبر پکتونخواہ، کشمیر گلگت بلتستان، شمال مرشد کی اور وسطی بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تیز ہواوں اور گرے چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر یہ لباری کا سبب بنے گے تفصیلات کے مطابق اکیس فروری سے چوبیس فروری کے دوران مری ریولپنڈی سلمباد، خطہ پوٹوہار، اٹک چکوال، جیلم لاہور، فیصلہ با سرگودہ، منڈی بہاودین، لئیہ، مزفرگاڑ سائیوال، خوشاب، شیخ اپورا، کسور، گجرانوالا سیالکوٹ، گجرات، ناروال، اٹک میاوالی، جھنگ، بھککر، ٹوبا ٹیک سنگ سمیت، پنجاب کے مختلف شمال مشرقی، بالائی اور وسطی علاقوں میں گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ بارشوں اور بعض مقامات پر یالہ باری اور آنڈی کا امکان ہے جنوبی پنجاب میں مطلع جزوی طور پر برالود رہنے کے علاوہ کہیں کہیں بارش اور آنڈی کے امکانات بن سکتے ہیں خیبر پکتونکھا کے تمام علاقوں باشمول دیر، چترال، سواد، پیشاور، مانت، سہرہ، عبیٹ آباد، مردان، وزیرستان دیرائی سمایر خان کو ہارٹ سمیت زیادہ تر علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارش اور برفباری کا امکان ہے کوئیٹا، یو، مساخیل، زیارت، دیرہ بگٹی، کوہلو بارخان، پیشین، قلع سیفولہ، قلع عبداللہ، لورالائی سمیت، جھل مقسی اور شمال مشرقی اور بالائی سمیت، چند ایک وسطی بلوچستان کے علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ بارشوں اور پہاڑی علاقوں پر برفباری کا امکان جنوب مغربی بلوچستان، ساحلی بلوچستان اور سندھ کے تمام علاقوں میں موسم خوشک رہنے کی توقع ہے حاضروں کے نئے ریپورٹ کے ساتھ حجزت دیجئے اللہ حافظ